بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون میں ہوں جواد فیضی ناظرین آج بین الاقوامی سطح پہ ادم تشدد کا دن منعایا جا رہا ہے یہ تشدد کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اور کیا اسلامی تعلیمات یا انسانی تعلیمات میں اس کی کوئی گنجائش موجود ہے نہیں ہرگز نہیں ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں پہ تشدد ہم یہ دیکھتے ہیں خواتین پہ تشدد اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں خواتین ڈاڈی ہیں مردوں پہ تشدد یورپ ہو نورتھ امریکہ ہو میں خود بہت سارے کیسز ایسے جانتا ہوں جس میں ایسے کئی کیسز ہیں جو جھوٹ پہ مبنی ہیں اور کچھ کیسز ایسے ہیں جو خواتین تشدد کرتی ہیں مردوں پہ اور ان کے بھی کیسز چل رہے ہیں عدالتوں میں روز آنا جانا ہو رہا ہے لیکن یہ سمجھا جاتا ہے کہ تشدد کے ذریعے بات منوائی جا سکتی ہے اور تشدد کسی بھی صورت ناقابل قبول ہے اسی لیے انٹرنیشنلی جب یہ دن منایا جاتے ہیں تو ہم صرف ایک دن مناتے ہیں لیکن کیا آج کے دور میں تشدد نہیں ہو پا رہا کیا ہم اپنے بچوں کو تشدد سے دور رکھتے ہیں کیا آج کے ڈراماز کیا آج کے خطابات کیا آج کے ایشیوز وہ تشدد پہ مبنی نہیں ہے ہم جو فلم دیکھ رہے ہیں ہم جو ڈراما دیکھ رہے ہیں ہم جو سیریز دیکھ رہے ہیں اس میں تشدد ہے اس میں ایک دوسرے کو مارنا ہے ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے اس پہ سب سے پہلے تو میڈیا کیا چوتھا ستون اگر ہے کوئی اور میڈیا کوئی کہا جاتا ہے جو ہم نے نام بھی رکھا ہوا ہے اور سٹریٹ چینل پہ بھی اسی نام سے ہی پروگرام ہوتے رہے تو اس میں تو یہ بڑی واضح چیز ہے کہ سب سے پہلے مسجد سے مکتب سے اور میڈیا کے ذریعے تشدد کے خلاف آواز بلند ہو تشدد کو روکنے کی کوشش ہو تشدد سے پاک معاشرہ بنانے کی صحیح ہو تشدد سے پاک معاشرہ بنانے کی ایک جد و جہت ہو اور اس میں ہم کتنے کامیاب ہوگئے یہ بات کی بات ہے لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اخبار آپ دیکھ لیجئے کوئی خبرنامہ دیکھ لیجئے کسی بھی شہ سرخیوں پہ نگاہ دوڑا لیجئے کسی بھی ہیڈ لائنز کو سماعت کر لیجئے آپ کو سب سے اہم کیسز یہی نظر آئیں گی لاہور میں یہ معاملہ ہو گیا کراچی کے اندر بچوں پہ تشدد کے واقعات ہو گئے پشاور کے اندر ٹرانس جنڈر جو خاجہ سرا ہے ان کو مار دیا گیا کوئیٹا میں لوگ لاپتہ ہو گئے اور ان کی مسک شدہ لاشیں ملیں یہ ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن اگر بات کریں کشمیر کی تو اس میں ریاستی جبر جاری ہے اس میں تشدد جاری ہے اس میں اس تصواب رائے کا حق جنہیں ملنا چاہیے جو کہتے ہیں کہ ہماری مرضی ہے کہ ہم کہاں رہنا چاہتے ہیں کس ملک کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کیسے رہنا چاہتے ہیں اس آواز کو بند کرنے کے لیے وہ گلہ گونٹنے کے لیے وہاں ریاستی تشدد جاری ہے اور دنیا میں آپ دیکھ لیں بہت سارے ایسے مقامات آپ کو نظر آئیں گے بہت سارے علاقے نظر آئیں گے جہاں پہ تشدد جاری ہے اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں اور آج کوئی بریکنگ نیوز میں نہیں دے رہا آج کے دن کی مناسبت سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کیا ہمارے روئیوں میں شدت نہیں آگئی کیا میں گھر سے نکلتا ہوں میری بیوی اور میرے درمیان بلا وجہ کسی بات پر تقرار ہو جائے تو ہم اس پہ بہت زیادہ شدت پسندیاں لے آتے ہیں الحمدللہ ہاتھ کی نوبت کی بات نہیں کر رہا لیکن کیا بچے نہیں دیکھتے اثر نہیں لیتے میں نے یہ دیکھا گاؤں میں آج بھی خواتین اور مرد جب کوئی لڑائی ہوتی ہے سر پیٹنا شروع کر دیا سینہ کو بھی کرنا شروع کر دی آج کے بچے بھی وہی نکل اتارتے ہیں وہ جب ڈراما دیکھتے ہیں اور اس میں یہ جب دیکھتے ہیں کہ بات نہیں مانی گئی تو پسٹل نکال لینی چاہیے چھوری نکال لینی چاہیے اور اگلے بندے کو ڈرا کے بعد منوا لینی چاہیے جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کے اغواہ ہوتے ہیں ان پر تشدد کر کے جب تین تین سال کے بچے کو دو سالہ بچی کو چار سالہ بچی کو تشدد اور اس کے بعد جنسی زیادتی کا نشانہ بنا کے ان کی لاشوں کو جوہر میں کورا کرکٹ میں پھینک دیتے ہیں کیا یہ سب اثرات مرتب نہیں کرتے ہم نے پہلے بھی نفسیاتی معالجین سے بات کی تھی کچھ پروگرامز میں آج پھر دہرائے دیتا ہوں کہ یہاں تک بچوں پہ اثر ہوتا ہے کہ اگر ایک بریکنگ نیوز چلی کہ ایک بس گر گئی اس میں پچیس لوگ مر گئے اور اگر وہ دس دفعہ دہرائے جائے گا کہ بس گر گئی پچیس لوگ مر گئے تو بچے کے ذہن میں دھائی سو لوگ مر چکے ہوتے ہیں بچے کے ذہن میں دس ایکسیڈنٹ ہو چکے ہوتے ہیں بچے کے ذہن میں دس بسیں گر چکی ہوتی ہیں بچے کے ذہن میں وہ ملٹیپلائی کرتا چلا جاتا ہے جمع کرتا چلا جاتا ہے ہم کیا میڈیا پہ یہ ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں کیا گھروں کے اندر ہم مظاہرہ کر رہے ہیں ہم نے دیکھا اس ملک میں ہم نے مذہبی منافرت دیکھی مذہبی تشدد دیکھا ہم نے ایک دوسرے کو گلے کاٹتے دیکھا ایک دوسرے کو کافر کافر کے نارے بلند کرتے دیکھا ہم نے وہ ہر وہ چیز کی جو اسلامی تعلیمات سے دور تھی جس سے منع کیا گیا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے گھر کے اندر جو حسن سلوک کا سبق دیا ہے درس دیا ہے حکم دیا ہے ہم اس سے بھی کوسو دور ہیں معاشرے کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تو یہ کہا کہ رکاوٹیں ہٹایا کرو ایک کوئی روڑا کوئی اینٹ بھی نظر آجائے راستے میں تو اسے بھی ہٹا دیا کرو تاکہ لوگوں کے لئے آسانیاں ہوں یہ مذہب ہے ہی سلامتی کا یہ مذہب ہے ہی آسانی کا لیکن ہم انہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے ربی الاول میں دیکھ لیجئے گا ان کا نام لے کے رسیاں ڈال کے نہ صرف چندہ مانگیں گے بلکہ ہم ان کا نام لے کے پورا پورا علاقہ پورا پورا محلہ بند کر دیتے ہیں نہ بزرگ کی پرواہ ہے نہ عورت کی پرواہ ہے نہ بیمار کا مسئلہ ہے ہمارے ذہن میں ہم محبت میں اس قدر چلے جاتے ہیں کہ ہم وہ تعلیمات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں ان سے بھی بہت دور نکل جاتے ہیں تشدد کے دن کو آج میرا آپ سے بھی سوال ہے کتنے گھروں میں اس پہ گفتگو ہوئی ہے کتنے گھروں میں اس بارے میں بچوں کی کوئی ذہن سازی کی گئی ہے کتنے گھروں میں اس سے دوری اختیار کرنے اور دوری کا راستہ اختیار کرنے کی باتیں کی گئی ہیں کتنے گھروں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم اس پہ بات کریں اور بتائیں کہ معلم اس کو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے مدرس اس کو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے بڑا بچہ جو بلی کرتا ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا ہم اس کا کوئی تدارک کرتے ہیں کیا اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ چھوٹے بہن بھائیوں کو مت مارو بڑوں سے تمیز کا مظاہرہ کرو دادی دادا پھوپی پھوپا ان کے ساتھ محبت اور پیار کے معاملات کرو مامی خالہ جو ہیں ان کا بھی ایک جو انسٹیٹوشن ہے اس سے بھی ہمیں کوئی اچھی چیزیں نہیں ملنے کو دیکھنے کو نظر نہیں آ رہی کیا ہم نے اپنی جو نوجوان نسل ہے یا جو بچے ہیں جو مستقبل ہیں کیا ان کو تشدد سے دور رکھنے کی کوئی کوشش کی ہے اگر ہم مار دھاڑ اور وزیر آزم سے لے کے اپوزیشن لیڈر سے لے کے ہم علماء سے لے کے وائزین سے لے کے زاکرین سے لے کے شیوخ سے لے کے اور پھر اگر کوئی بھی مقرر آج دیکھ لی جئے اسرے کو نیچا نہیں دکھاتا جب تک وہ اس کے عقائد پہ ضرب کاری نہیں لگاتا جب تک اپنی بات کو منوانے کے لیے اس میں زور پیدا نہیں کرتا اس میں شور پیدا نہیں کرتا اس پہ اپنا گرے باں چاہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا تب تک سمجھا جاتا ہے حضرت جی دی تقریر فٹ نہیں گئی اور عمران خان کا بیان سنا نہیں اس طرح سے گیا جتنی ایسی باتیں کی جاتی ہیں اس پہ تشدد پہ ذہن تیار ہوتے ہیں میرے اپنے گھر میں میرے بچے جناب عمران خان کی تقریر سن سن کے اور جناب حضرت این کی تقریر سن سن کے ان کے انداز بھی جوشیلے ہو چکے ہیں اپنی ہر بات منوانا وہ چیخ کے منوانا چاہتے ہیں اپنی چھوٹی سی چھوٹی ایک ٹافی لینے کے لیے بھی وہ چیخ کے بات منوانا چاہتے ہیں اپنے چھوٹے سے چھوٹے کھلونے کے لیے بھی وہ چیخ کے بات منوانا چاہتے ہیں جب ہم چیخ و چکار پہ آ جائیں گے جب ہم چیخ و پکار پہ آ جائیں گے جب ہم انہیں نہیں بتائیں گے کہ آرام سے بھی بات ہو سکتی ہے پیار سے بھی بات ہو سکتی ہے ٹیبل پہ بیٹھ کے بھی بات ہو سکتی ہے سکون سے بھی بات ہو سکتی ہے اتمنان سے بھی بات ہو سکتی ہے جب تک ہم یہ نہیں سکھائیں گے جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تب تک معاشرہ بہتر نہیں ہو سکتا یہ دن منانے کا تب تک فائدہ نہیں ہو سکتا میں آخر میں آپ کے پاس ایک سوال ضرور چھوڑ کے جاؤں گا کہ عدم تشدد کے حوالے سے تشدد سے دوری اختیار کرنے کے حوالے سے آج کتنے علماء نے خطبہ جمعہ دیا ہے آج جمعہ گزر گیا سب لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے نوافل ادا کر رہے تھے ورد وظیفوں میں مشغول تھے حضرت جی کا خطاب ویسی چل رہا تھا میرے علاقے گولڑا کے پاس اسلام آباد میں میں لاؤڈ سپیکر پہ اونچی اونچی لیمے اور گا گا کے تقریر سن رہا تھا لیکن مجھے اس میں ایک جملہ بھی اس خطبے میں اس تقریر میں ایک جملہ بھی تشدد کے خلاف نہیں سنائی دیا مجھے عدم تشدد کی راہ نہیں دکھائی گئی میرا بچہ میرے ساتھ جمعہ پڑھ رہا تھا اور اس کو بھی وہی گفتگو جو اچھی ہے there is no doubt قرآن و سننہ پر مبنی گفتگو ہونی چاہیے لیکن موضوع کے اعتبار سے topic کے اعتبار سے دن کے اعتبار سے جب تک مسجد سے مکتب سے school سے گھر سے یہ مسئلہ شروع نہیں کیا جائے گا تب تک مسائل حل نہیں ہو سکتے اور روایتی tweet کر دینے سے روایتی صرف social media پہ کوئی بیان جاری کر دینے سے یا وزیراعظم اور وزراء کا بیان اخبارات کی زینت بنا دینے سے فائدہ نہیں ہوگا جب تک وزراء کے انداز بھی دیمے نہیں ہوں گے جب تک حضرت صاحب کے انداز بھی دیمے نہیں ہوں گے جب تک ہمارے جو آگے چلنے والے ہیں جن کے ہم مقتدی ہیں ان کے انداز بھی ڈھیلے نہیں ہوں گے تب تک معاملات حل نہیں ہوں گے اگر ایک بچے کو قرآن پاک یا نورانی قائدہ سکھاتے ہوئے اس کا تلفز ٹھیک نہ ہو اور حضرت صاحب اس کو مار مار کے لہو لہان کر دیں اس کی پیٹ سے خون نکلے وہ موت کے موں میں چلا جائے مجھے بتائیے وہ کون سی اسلامی تعلیمات ہیں ادم تشدد کا راستہ اختیار آپ کو بھی کرنا ہے مجھے بھی کرنا ہے اور ایک دوسرے کو سپیس دینا سیکھ لیجئے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں میں اپنی والدہ سے بھی اللہ انہیں سلامت رکھے اپنی بہنوں سے بھی اپنے بہنوئیوں سے بھی اپنے بھائیوں سے بھی اپنی بیوی سے بھی دست پستہ ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے لہجوں میں مٹھاس لے کے آئیے پیار لے کے آئیے گفتگو کو محذب انداز میں کیجئے تاکہ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے اور صرف ایک دن منا دینے سے وہ ربی الول ہو وہ محرم کے دن ہو یا کوئی بھی خاص دن ہو اسلامی وہ ایک دن منا دینے سے ہمارے معاملات حل نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم روز ہر لمحہ ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے اللہ کی نام کی صدا بلند ہے اسی کا نام بڑا ہے اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے اور ہمیں اس کے بتائے ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق دے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ